السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حاضرین میرے اسلامی بھائیوں پیارے بچوں کیسے ہیں آپ خیریت ہیں آئیے ہم آج سبق نمبر تیرہ اور چودہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ آئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیہ ہماری ہاں تک زا تک تو سبق ہو چکی تھی اور حرف کی پہچان بھی ہو چکی تھی آئیہ ہم آج نیا حرف پڑھ لیتے ہیں سین دیکھئے اس میں ایک بھی نکتہ نہیں یہ سین 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 زا زا ڈال ڈال خو خو میرے ادائیگی پہ غور کیجئے کہ کس طریقے سے آواز نکر رہی ہے اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے حا را را سین سین دیکھیں سین زال زال یہ ہو گئے ہمارا سبق نمبر تیرہ آئیے سبق نمبر چودہ ابھی آئے اس کے آگے شروع کرتے ہیں سبق نمبر چودہ شروع ہے تو پھر سے یہ حرف کی ادائیگی بغور سماعت کیجئے اور دھیان دیجئے اور اسی طریقے سے پڑھ دیں کی کوشش کیجئے علف با تا سا جیم حا خو دال زال را زا سین یہ ابھی سین کی تو پہچان ہو گئی ہے دیکھیں سین میں تو نکتہ نہیں تھا یہ شین ہے شین دیکھیں ایک دو تین نکتے ہیں تو اس کی پہچان اس کی شناخت یہ ہے کہ سین میں تو نکتہ نہیں ہوتا جس طریقے سے ہم نے اس سے قبل کچھ حرف پڑھے تھے کہ را میں نکتہ نہیں ہوتا زا میں نکتہ ہوتا اسی طریقے سے سین میں نکتہ نہیں ہوتا شین میں البتہ تین نکتے ہوتے ہیں اس کی پہچان کرائی ہے اور بغور سماعت کیجئے کہ شین 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 اس کی ادائیگی پہ بھی دھیان دیجئے کہ کس طریقے سے میں ادائی کر رہا ہوں میری آواز پہ غور کیجئے اور اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے شین شین زا زا دال دال خو تو یہ دیکھو خال پہ نکتہ ہے ہاں پہ نکتہ نہیں اسی طریقے سے سین پہ نکتہ نہیں ہوتا شین پہ تین نکتے ہوتے ہیں را را دیکھئے سین آیا اس پہ نکتہ نہیں ہے تو اس کی پہچانی ہے کہ سین پڑھا جائیں گا زال 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 یہاں پر ہمارے آج تیرہ اور چودہ سبق ہو گئے ہیں اللہ تبارکو تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارکو تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوشش کیجئے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لوگوں تک پہچانے کی کوشش کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوشش کی قدا موسیقی موسیقی